مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں یعنی دسویں زلحج سے بارویں زلحج تک تقرب الاللہ اور ثواب کی نیت سے زبا کرنا قربانی ہے یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سنت ہے حضور پرنور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا ارشاد باری تعالی ہوا فصل لربک ونخر تو تم اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو برادران اسلام قربانی ایک اہم مالی عبادت بھی ہے اور شعار اسلام سے ہے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد از حجرت دس سال تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا ہر سال قربانی فرماتے رہے جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ ہی کے لئے مقصود نہیں بلکہ ہر اس شخص پر ہے جو صاحب نصاب ہو چاہے کہیں بھی رہتا ہو اس پر قربانی واجب ہے منکرین حدیث کا نام نحاد ٹولا جو اس مالی عبادت پر اعتراض کرتا ہے کہ اس پر بے انتہا پیسہ خرچ ہوتا ہے لہذا اس کی بجائے فلاحی امور محتاج خانے شفا خانے وغیرہ بنا دینا چاہیے یہ اعتراض بالکل لگو ہے پھر تو حج جیسی اہم مالی عبادت بھی جو شاعر اسلام سے ہے اس کو بھی معاذ اللہ جہے کہہ کر ختم کیا جا سکتا ہے کہ لاکھ روپے ہر سال حج پر خرچ ہوتے ہیں لہذا بجائے حج کے فلاحی امور اور رفاہ عامہ پر خرچ کر دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا اور صرف یہ کہنا کہ قربانی حج کے موقع پر مکہ معظمہ ہی میں ہو سکتی ہے یہ بھی غلط ہے البتہ صرف حج کی قربانی بے شک مکہ معظمہ ہی کے ساتھ خاص ہے لیکن عید الادہا کی قربانی ہر مالک نصاب پر واجب ہے خواہ وہ کہیں بھی ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم النہر یعنی دسمیز الحج میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ رب العزت کے نزدیک خون بہانے جنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ کے نزدیک قبول ہو جاتا ہے لہذا اسے خوش دلی سے کیا کرو سی ابو دعود سیت رمجی اور سی ابن ماجہ کی یہ رواعت ہے اور سی ابن ماجہ میں ایک اور حدیث بھی رسول قنات صلی اللہ علیہ وسلم سے رواعت کی گئی صحابہ اکرام نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے لوگوں نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے اس میں کیا جرو سواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما حل ہر بال کے برابر نیکی ہے ارض کی اون کا کیا حکم ہے فرما اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے صحیح مشکاہت اور ترمزی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں دس سال رہے اور اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی فرمائے میرے پاک نبی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس نے خوش دلی سے طالب سواب ہو کر عربانی کی واتش جہنم سے ہجاب ہو جائے گا